بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آدائہ مجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی یا ایوہ الذین آمنون کتب علیکم السیام کم کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون موضوع گفتگو روزے کے احکام اور اس وقت جو ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے وہ ہے مبتلات سوم یعنی روزے کو باطل کرنے والی چیز اب تک تین چیزوں کا ذکر ہوا اور چوتھی چیز جس سے روزہ باطل ہو سکتا ہے وہ ہے کہ اگر کوئی جان بوچ کر علم رکھتے ہوئے اللہ اور انبیاء علیہ السلام اور آئیمہ علیہ السلام اور بنابر احتیاط حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی جانب جھوٹی نسبت دے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اگرچہ وہ فوراً یہی کیوں نہ کہہ دے کہ جو میں نے جھوٹ کہا وہ جھوٹ کہا پس جیسے ہی جو شخص جان بوچ کر کب کہ جب اسے علم ہو کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں مثال کے طور پر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے کہے کہ یہ قرآن میں لکھا ہے جبکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ موضوع قرآن میں نہیں ہے یا یہ کہ کہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا یہ کہ یہ آئیمہ علیہ السلام یا جناب سیدہ صلی اللہ علیہہ نے کہا اب اللہ کی جانب نسبت جو ہے وہ قرآن کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ حدیث قدسی میں ہے اب اگر کوئی جانتا ہے کہ یہ حدیث قدسی میں نہیں ہے اور جانبوچ کر یہ کہے اللہ رسول اور آئیمہ علیہ السلام کی جانب نسبت دے یا یہ کہ اللہ اور اللہ کے انبیاء اور آئیمہ یا یہ کہ اللہ رسول اور معصومین باقی معصومین کی جانب نسبت دے کب کہ جب اسے معلوم ہو کہ یہ میں چھوٹی نسبت دے رہا ہوں تو اس سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اب یہ نسبت یا بول کر ہے کہ کوئی شخص اللہ رسول اور آئیمہ کی جانب نسبت دے کہ انہوں نے ایسا فرمایا یا یہ کہ لکھ کر نسبت دے کتاب میں البتہ کتاب سے مراد ہے نہیں کتابت لکھی ہوئی چیز اور آج کے دور میں کہا جا سکتا ہے کوئی ٹائپ کرے کوئی کمپیوٹر میں لکھ کے ڈال دے کسی ویب سائٹ میں لکھ کے ڈال دے جیسے ہی لکھ کے ڈالے گا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور یہ جھوٹ جو ہے یہ اس کے لئے حرام ہے جاریہ رہے یہ جھوٹ جو اس نے کہا ایک جانب حرام تھا اور دوسری جانب اس کے لئے ہمیں شک ایک عذاب رہے گا تو یہاں پر جو ہمارا اصل موضوع ہے وہ اور چاہے وہ ہاتھ کے اشارے سے نزبت دیں اب یہ ہاتھ کا اشارہ فرض کریں کہ کہیں پر کوئی سوال کرے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ نہیں فرمایا اور آپ سے وہ سوال کر رہا ہے کہ اگر کہا ہے تو اس نمبر پر یس لکھ دیں تو آپ نے جیسے یس لکھا باطل ہو جائے گا آپ کا روزہ یا یہ کہ انٹرنیٹ پر آپشن ہے اس کو آپ کلک کر دیں جاننے کے باوجود بھی تو جیسے آپ کلک کریں گے آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا یا یہ کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ کیا ایسا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کو پتا ہے کہ نہیں کہا اور آپ چہرے سے اشارہ کریں یا آنکھ سے اشارہ کریں یا ہاتھ سے اشارہ کریں یا ایک ٹک مارک لگا دیں کسی بھی طریقے سے اللہ انبیاء اور باقی معصومین کی جانب نسبت دی جائے جھوٹی تو روزہ باطل ہو جائے گا چاہے فوراں توبہ کر لے اور استغفار کر لے روزہ باطل ہو جائے گا تو یہ تو ہو گیا پہلا مرحبہ آیاز ضروری ہے کہ جو نسبت دی جائے اس کا یقین ہو کتابوں میں ہزاروں روایات ہیں کیا پہلے ہم تحقیق کریں تو یہاں پر جواب یہ ہے کہ جس کتاب میں لکھایا اس کی نسبت دے دیں مثال کے طور پر ہر آدمی ہر کتاب کے بارے میں اور ہر روایت کے بارے میں اور ہر راوی کے بارے میں تحقیق نہیں کر سکتا تو کیا کہے وہ کہے کہ فلانی کتاب میں لکھائے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا یا یہ کہے کہ یہ قول منصوب ہے اور اس کا ذکر ہے فلانی کتاب میں اب اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو یہ کوئی حرج نہیں کیونکہ ہر روایت کے بارے میں جب بھی انسان گفتو کرے تو اس کی تحقیق کر چکا ہو تو ہزاروں لاکھوں روایتوں کے بارے میں تحقیق نہیں ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص اپنے عقیدے کے مطابق عقیدے سے کیا مراد یعنی اس سے یہ علم تھا کہ یہ بات قرآن میں ہے یا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہی ہے یا قرآن میں یا حدیث قصی میں البتہ حدیث کی نسبت نبی سے بھی دی جا سکتی ہے اور معصوم سے باقی اور اللہ سے بھی کیونکہ حدیث قدسی کیا ہے کہ فرض کریں کسی روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے اب یہ جملہ کہا ہے قرآن میں نہیں ہے یہ جملہ کہا ہے یہ روایت میں ہے اب اس سے کہا جائے گا یہ روایت ہے کس سے نقل ہوئی فرض کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن اس جملے کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا تو جو کچھ فرمایا ہے اسے کہا جائے گا کہ یہ حدیث قدسی ہے تو اب اگر کسی نے اپنے علم کے اور یقین کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یا یہ کہ آئمہ کی جانب نسبت دے اور بعد میں اسے معلوم ہو کہ یہ غلط تھا تو اب اس پر روزے کے عدوار سے تو کچھ نہیں ہے کیونکہ اس کا روزہ باطل نہیں ہے کیونکہ اسے یقین تھا کہ ایسا ہے لیکن بعد نے پتا چلا کہ نہیں یہ جو روایت میں نے سمجھی تھی ایسے نہیں بلکہ ایسے تھی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں پر کہا ہے کہ ایسا کرو لیکن روایت میں لکھا تھا ایسا نہ کرو میں غلط سمجھا تو اس کا روزہ تو باطل نہیں ہے کیونکہ اس نے علم رکھنے کے بعد اپنے ارادے اختیار سے جھوٹ نہیں بولا بلکہ اس علم تھا کہ یہ روایت اس طریقے سے ہے بعد نے پتا چلا کہ اس طریقے سے نہیں ہے دوسرے طریقے سے ہاں ایک اس کی ذمہ داری ہے کہ اب اس کو کلیر کرے کہ جہاں پر بیان کیا تھا اگر بیان کر سکتا ہے کلیر کر سکتا ہے کہ یہ جو میں نے کہا تھا یہ صحیح نہیں ہے صحیح روایت یہ ہے اب یہ بات اس نے کسی ایسی جگہ پر کہی کہ دوبارہ وہاں جا کر کہہ سکتا ہے تو اس پہ لازم ہے اور اگر کسی بس میں تھا ٹرین میں تھا کسی سے کہا کہ یہ ایک روایت ہے اور اس میں یہ نقل ہوا ہے اور دو سال بعد اسے پتا چلا کہ نہیں وہ جو میں نے روایت بتائی تھی وہ غلط تھی ایسے نہیں ایسے تھی تو اب اس پر لازم نہیں ہے کہ اشتہار دے اور بتائے کہ میں دو سال پہلے فلانی ٹرین میں بیٹھا تھا اور کراچی سے وہاں کا سفر تھا یا یہ کہ انڈیا میں یہاں سے وہاں کا سفر تھا یا یورپ سے امریکہ جاتے ہیں فلانے جہاں سے بیٹھا تھا تو میں یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ یہ روایت غلط ہے یہ اس پر واجب نہیں اب یہاں پر ایک دوسری طریقہ سوال کیا جائے کہ اگر کوئی شخص یہاں پر کیا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ قول اللہ کا ہے اور ہم نے بیان کیا بعد میں پتا چلا کہ یہ قول اللہ کا نہیں ہے تو روزہ باطل نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جانتے ہوئے کہ یہ اللہ یا رسول کا قول نہیں ہے فرض کریں وہ اپنے پاس سے جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ بول دے جھوٹی نسبت دے دے اور بعد میں پتا چلے کہ بھئی یہ تو واقع روایت ہے اس موضوع کی تو کیا اس کا روزہ باطل ہے تو یہاں پر امام خمینی فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ باطل نہیں ہے لیکن آغا خوئی آغا سستانی آغا بحید خوراسانی اور دیگر صفحہ اول کے مراجع فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ باطل ہے اسی طرح سے آغا بھائیگانی کی بھی یہی رائے تھی کہ اس کا روزہ باطل ہے اور جب اس نے یہ جھوٹ بولا باوجود یہ کہ یہ اس کے حساب سے جھوٹ تھا لیکن یہ جھوٹ نہیں تھا اس وقت سے لے کے مغرب تک یہ کھائے پیئے نہیں کوئی ایسا کام نہ کرے کہ اس سے روزہ جس سے باطل ہوتا ہو اور اس دن اپنا پورا روزہ مکمل کرے اور بعد میں ایک دن کی قضا بھی کرے اگر کوئی اللہ اور رسول اور آئمہ کی جانب جھوٹی نزبت دے اور ہم اسے نقل کریں البتہ کسی اعتبار سے نقل کریں یہ بھی دو صورتوں سے ہو سکتا ہے یا اس طریقے سے نقل کریں کہ اللہ اور رسول اللہ یہ فرماتے ہیں اور ہمیں پتائے کہ یہ جھوٹ ہے اگر اس طریقے سے نقل کیا ہے تو ہمارا روزہ بھی باطل ہو جائے لیکن اگر ہم نے نقل کیا ہے اس طریقے سے کہ دیکھو اس نے جھوٹ بولا اور یہ داستان بنائی اس نے جھوٹ بولا اللہ کی جانب یہ نسبت دی تو اس قول کو نقل کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا آج ہم نے اللہ رسول اور آئمہ کی جانب جھوٹ بول دیا ایک جھوٹی نسبت دے دی اور کل ہم سے سوال کیا گیا کہ وہ جو آپ نے حدیث سنائی تھی وہ صحیح ہے آج ہم نے اللہ رسول اور آئمہ کی جانب جھوٹی نسبت دی آج بھی روزہ باطل کل ہم سے کسی نے سوال کیا وہ جو آپ نے روایت سنائی تھی یا وہ جو آپ نے آیت پڑی تھی یا وہ چیز جو آپ نے کہی تھی قرآن میں ہے کیا واقعا ہے آج ہم کہیں کہ ہاں یا لکھ کر کہیں یا کسی جگہ فقط کلک کرنا ہو یا کہیں پہ ٹک مارک لگانا ہو تو جیسے ہی یہ کام کریں گے ہمارا روزہ آج باطل ہو جائے اور اگر ایک دن کے بعد دوبارہ یہ کام کریں گے اس دن بھی باطل ہوگا کیونکہ ہر دن در حقیقت ہم ایک جھوٹی نسبت دے رہے ہیں خدا رسول یا آئمہ علیہ السلام کی جانب اسی طریقے سے ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ اب تک گفتگو ہو رہی ہے خدا رسول اور آئمہ کی جانب کسی قول کو منصوب کرنے کی کہ انہوں نے یہ فرمایا لہذا اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اور ایک واضح سی مثال دے دیں کہ فرض کریں کہ ایک آیت ہو یا روایت ہو یعنی آیت ہے اور روایت ہے پرض کریں کہ روایت ہے کسی یہ خاص موضوع میں ہم سے سوال یہ کیا جائے کہ کیا یہ روایت ہے کیا قرآن میں یہ لکھا ہے کیا روایت میں یہ ہے اب روایت سے مراد ہو سکتی ہے معصومین کی روایت یا یہ مخصوصا پوچھا جائے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ فرمایا ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن میں یہ آیت ہے اور ہم یہ کہیں کہ نہیں اب تک ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ رسول اور آئمہ نے یہ کہا ہے جبکہ نہیں کہا اگر اس کے برکل برخلاف ہو کہ انہوں نے کہا ہے اور ہم کہیں کہ نہیں کہا وہاں پر بھی ہم نے جھوٹی نسبت دی کہنے کی اور یہاں پر ہم نے جھوٹی نسبت دے دی نہ کہنے کی جبکہ خدا رسول اور آئمہ نے یہ کہا تھا اب اگر کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے علم رکھنے کے بعد تو اس کا روزہ باطل ہو جائے اب یہاں پر توجہ دلائیں خصوصاً بعض ذاکرین کی اور ذاکرات کی یعنی مردوں کی بھی اور خواتین کی بھی توجہ دلائیں کہ جو مجالس سے خطاب کرتے ہیں کہ ذکر امام حسین علیہ السلام اہم ترین عبادت جتنا زیادہ ذکر کو کیا جائے جتنا زیادہ ذکر کو پھیلائے جائے جتنی زیادہ عزہ داری کی جائے اتنا بہتر ہے جتنا مال خرج کیا جائے ذکر امام حسین کو پھیلانے کیلئے اتنا بہتر ہے کیونکہ اس سے دین کی بقا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہر ذاکر اور ذاکرہ کا درجہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نگاہ میں بہت بلند ہے لیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ تعلیمات قرآن اور اہل بیت کو بیان کرے اپنے پاس چیزوں کو بیان نہ کرے دین میں تحریف نہ کرے دین کا مزاق نہ بنائے اب یہاں پر جو گفتگو تھی یہ تھی کہ اگر کوئی نسبت دے یا یہ کہ اگر خدا رسول اور آئمہ نے کہا ہے اور یہ کہے کہ نہیں کہا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ روزہ باطل ہو جائے گا ایک موضوع لیکن یہ کام حرام ہے یہ خود ایک جھوٹی نسبت ہے کام حرام ہے اب کوئی غلط نظریہ پھیلائے خدا رسول اور آئمہ کی جائم نسبت دے کے تو یہ اس کے لیے ایک ایسا عمل ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے دروازہ کھل گیا عذاب الہی کا اب یہاں پر توجہ رکھیں پھر ان توجہ دلائیں خلوصاً ذاکرین و ذاکرات کی کہ جب وہ مجالس پڑھیں تو اپنے پاس سے خدا رسول اور آئمہ کی جانب کوئی نسبت نہ دیں اگر کوئی روایت بیان کرنی ہو تو اس طریقے سے کہیں بغیر کسی جھجکے کہ اس مفہوم کی ایک روایت ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے یا اس روایت کا نتیجہ بظاہر یہ نکلتا ہے اسی طریقے سے جب مسائب بیان کریں تو اگر کربلا کی منظر کشی کریں تو بہترین عمل ہے اگر کربلا کی منظر کشی پہ اشعار کہیں تو بہترین یہ عمل ہے اگر مسائب پڑھیں جس میں کربلا کی منظر کشی ہو تو یہ بہترین عمل ہے مثال کے طور پر آپ کربلا کے دشت کا ایک منظر کھیچیں بہترین طریقے سے گرمی کا ذکر کریں فوج کا ذکر کریں بچوں کی تشنگی کا ذکر کریں بی بیوں اور بچوں کی گریہ کا ذکر کریں اب اگر آپ منظر کشی کرتے ہیں گرمی کا یہ عالم تھا فوج کی یہ تعداد تھی حسین کے بچے بلگ رہے تھے بی بیاں گریہ کر رہی تھی وہ حسینہ کی ندائیں تھی اس میں کوئی حرج نہیں اسی طریقے سے جب آپ مسائب بیان کریں اور کہیں کہ جب جناب حضرت علی اکبر کو امام حسین نے بدا کیا تو کیا حال ہوا ہوگا اس باپ کا جس کا بیٹا علی ازغر جیسا ہو جس کا بیٹا علی اکبر جیسا ہو کون سا علی اکبر جو شبیہ پیغمبر ہیں یعنی شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیا حال ہوا ہوگا جب شبیہ پیغمبر کو رخصت کیا ہوگا یہ کہیں تو کوئی حرج نہیں بہترین ثواب کا عمل لیکن جیسے ہی آپ نے اپنے پاس سے ایک ڈائلوگ بنایا ایک جملہ کہا اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جملہ نہیں کہا اور یہ وہ کام ہے جو بڑا معمول ہو چکا ہے بعض ذاکروں کے درمیان کہ اپنے پاس سے جملے بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے اچھے مسائب بیان کیے اب فرض کریں کوئی اپنے پاس سے جملہ بنا اور کہے کہ امام حسین نے جناب علی اکبر سے یہ کہا اور پھر جناب علی اکبر نے امام حسین سے یہ کہا اگر یہ اس نے کسی کتاب سے نقل کیا ہے تو نسبت دے اس کتاب کی جانے البتہ اگر یقین ہے کہ وہ کتاب والے نے بھی غلط کہا ہے تو پھر اس طریقے سے نہ بیان کرے کہ یہ صحیح قول ہے کتاب سے نقل صرف اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ کو اس کے صحیح یا غیر صحیح ہونے کا علم نہ ہو اور آپ نسبت دے دیں کتاب کی جانے لیکن آپ کو یقین ہے جاہل قسم کے ذاکر نے اپنے پاس سے بیان کیا ہے تو پھر آپ کس بیس پر نسبت دیں گے تو اگر اپنے پاس سے آپ نے جملے بنائے کہ جو ایک بہت معمول ہو چکا ہے بہت رائج ہو چکا ہے تو یہ کام حرام ہے پھر توجہ رہے کہ ذکر مسیبت معصومین علیہ السلام کو بیان کرنا افضل ترین عبادت ازاداری معصومین علیہ السلام کا اقامہ کرنا بلند ترین درجات کا سبب بہترین عبادت لیکن کسی قسم کا اس میں جھوٹ نہ بولا جائے اپنے پاس سے معصومین کے جملے ادانہ کیے جائیں بلکہ جو ایک سابقہ زمانے میں انڈیا میں روش تھی کہ وہاں پر یہ کہا جاتا تھا ممکن ہے کہ ایک ماں کے دل سے یہ صدا نکلی ہو ممکن ہے کہ ماں نے تڑپ کے یہ کہا ہو یعنی نسبت نہیں دیتے امکان بیان کرتے ہیں اور یہی کیفیت ہے عراق میں ایران میں بہرین میں افغانستان میں کہ جب بھی شیر بیان کرتے ہیں یا جب بھی مسائب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب ہم زبان حال بیان کر رہے ہیں اب جب زبان حال کا ذکر آیا تو خود بخود سوال اٹھے گا کہ زبان حال کیا ہے تو یہ بیان ہو کہ جب بھی کسی چیز کو ہم نقل کرتے ہیں تو یا وہ زبان حال ہوتی ہے یا وہ زبان قال ہوتی ہے قالہ سے زبان قال قالہ یعنی کہا اب یہاں اسے اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں فرض کریں کہ آپ اپنے دوست کو سی آف کرنے کے لئے گئے اس کی ماں نے اسے گلے لگایا گریہ کیا اور مختلف جملے کہے اب آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ ماں نے کیا جملے کہے زبان حال کیا ہوگا یہاں پر زبان حال یہ ہوگا کہ ایک ماں کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا ایک ماں تڑپ کے رہ گئی ہوگی یہ بیٹا مجھے دوبارہ ملے گا یا نہیں ملے گا بیٹا اپنا خیال کرنا یہ آپ کہہ سکتے ہیں زبان حال کے طور پر کوئی آپ سے پوچھے ماں نے کیا کہا تو کہا ہوگا یہ کہا ہوگا اور ماں تڑپ رہی ہوگی ماں کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ یہ مجھے دوبارہ ملے گا کہ نہیں ملے گا میں اسے دیکھوں گی نہیں دیکھوں گی میری حالت خراب یہ دوبارہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا اب تم ایسی جگہ جا رہے ہو کہ جہاں پہ تمہارا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے تمہیں کون کھانا کھلائے گا تمہیں کون پانی پلائے گا کون تمہاری خواہشات کو پورا کرے گا تو یہ تو ہو گیا زبان حال اب اگر آپ اسی زبان حال کو یہ کہیں کہ جی ان کی والدہ نے کہا تھا کہ تم جا رہے ہو تمہیں کون کھانا کھلائے گا تو یہ فوراں سوال کیا جائے گا واقعا ماں نے کہا تھا تو آپ کو جواب دینا پڑا گیا کہ نہیں کہا نہیں تھا کہ جب کہا نہیں تھا تو کیوں کہہ رہے ہوئے جملہ اب یہاں سے خود بخود یہ گفتگو دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اگر ماں کی کیفیت کو آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ زبان حال بیان کر رہے ہیں کہ ماں کا حال کیا ہوگا یہ عام طور پر ماں کا کیا حال ہوتا ہے لہٰذا اب اس بچے کے جانے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں ماں تڑپ گئی ہوگی ماں بیچائن ہوگی ماں کو نین نہیں آئی ہوگی ماں یہ سوچتی ہوگی کہ کمرے میں بچہ تھا آج یہ جگہ خالی یہ ماں یہ سوچتی ہوگی یہ سب کہنا ہوگا آپ کو ایسا شاید ہوا ہو یا ہو سکتا ہے یا ماں کی یہ کیفیت ہوتی ہے اور ماں کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے ماں کی یہ آرزو ہوتی ہے یا یہ کہ جوان کی میت پر ایک ماں کھڑی ہوگے اس کے دل میں آیا ہوگا کہ یہ تمہارے سہرے کی عمر تھی اس کے دل میں آیا ہوگا ایک آش میں تمہاری نسل دیکھتی اس کے دل میں آیا ہوگا ایک آش میں تمہاری شادی میں شریک ہوتی یہ زبانِ حال ہے زبانِ قال کیا ہے کہ جب آپ نسبت دیں مثال کے طور پر آپ سے کے پوچھے اس کی معنی کیا کہا تھا آپ کیوں اس کی معنی کہا تھا کہ جاتے ہی مجھے فون کرنا یہ کہا تھا اور کیا کہا تھا مجھے بلانے کی کوشش کرنا اور کیا کہا تھا آپ کیوں اور میں نے کچھ نہیں سنا تو ان دو جملوں کے لئے کہا جائے گا یہ زبانِ قال ہیں یعنی جو کچھ ماں نے کہا وہ یہ کہا باقی جو آپ نے کیفیات بیان کی وہ حال بیان کیا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو رخصت کرے تو اس پر کیا کیا کیفیات تاری ہو سکتی ہیں تو مسائب بیان کرتے وقت ہر زاکر اور زاکرہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ واضح کرے ہر شاعر کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنا تخیل بیان کرے زبانِ حال بیان کر رہا ہے یا زبانِ قال بیان کر رہا ہے اسی طریقے سے سننے والوں میں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ جب شاعر شعر بیان کرے تو وہ اس کو حدیث یا روایت نہ سمجھیں بعد میں اس کو حدیث یا روایت کی صورت نہ دی جائے بلکہ کہا جائے کہ یہ شاعر کا تحیل ہے یا اس طریقے سے کہا جائے کہ روانگی حضرت علی اکبر علیہ السلام تو سلام کے وقت کیا کیفیت ہوگی اس ذاکر میں اپنے الفاظ میں بیان کی لیکن نہ نسبت حضرت علی اکبر کی جانب نہ نسبت حضرت امی لیلہ کی جانب نہ نسبت امام حسین کی جانب بلکہ اس طریقے سے بیان کرے کہ ایک جوان جب جا رہا ہو تو بیٹے پر کیا گزری ہوگی باپ پر کیا گزری ہوگی ماں پر کیا گزری ہوگی جس کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ اس پر کیا گزری ہوگی تو یہ ایک فرح باقی رہے اس سیز کی جانب توجہ رہے کہ اگر کوئی علم رکھنے کے بعد اس قسم کے مسائب پڑے اس قسم کی نسبت دے اللہ رسول اور امیہ کی جانب اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اب اگر اس کا روزہ نہیں ہے وہ عام دنوں میں ہے تو کہا جائے گا روزہ باطل ہونا ایک الگ موضوع ہے یہ کام حرام بھی ہے یہ کام دین میں تحریف کا سبب بنتا ہے اور ایک حد تک یہ کام ہو گیا ہے کہ بعض دفعہ بعض ذاکرین اور بعض ذاکرات اس کمپٹیشن میں لگتے ہیں کہ دیکھو کون اچھے مسائب بنائے لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ مسائب کہاں سے پڑے یا قول امام حسین کا کہاں سے لیا تو بعد میں کہتے ہیں کہ یہ ہم نے بنایا ہے آپ کو بنانے کا حق نہیں ہے آپ فقط منظر کشی کر سکتے ہیں یا ایک کیفیت کو بیان کر سکتے ہیں یہ ایک مختصر سے گفتگو تھی مبتلات سوم میں سے چوتھے نمبر پر یعنی خدا اور انبیاء اور بعد میں اگلے مرحلے میں آئمہ علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی جانب جھوٹی نسبت دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوص ان امام زمان علیہ السلام کی معرفت و عرضات کی توفیق عطا فرمائے و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین